اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علن نبی الامی الفاؤ تملمہ سبق والفاؤ تہل من غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہر اللہ انہم الرجز و تہرہم تطہیرہ اللہ علیہ وسلم محمد 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 اللہ علیہ وسلم محمد محمد اللہ علیہ وسلم محمد مالک کا کرم ہے اور احسان ہے کہ آج ہم سلسلے کی آقری تقریر و یا نمی تقریر میں داخل ہو گئے میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں جس طرح سے آپ یہاں شرکت فرماتے رہے مسلسل آپ نے حمد افضائی کی ہے اور آپ نے مجھے اپنے علم کا بھی مطرف کیا ہے اس یقین کے ساتھ میں ان مجالس میں آتا رہا ہوں کہ میرے سننے والے پڑھے لکھے احباب تھے اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے مجھے یہاں سنا بلکہ جو کچھ بھی وہ یہاں سن رہے تھے وہ بہت زمداری سے پہنچا بھی رہے تھے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے محرم ہی کے مہینے میں یہ دوسرا موقع دیا اور انہوں نے اس کجمج بھیان پر بڑا لطف کیا اور ایک انداز سے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکھوں اگر گفتگو میں کوئی ابحام رہ گیا ہو اشکال نظر آیا ہو کہیں آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ بات نا تمام رہ گئی ہو تو اسے صرف نظر کیجئے مگر صرف نظر کرتے ہوئے یہ ضرور اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجئے کہ جس کمی کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے آپ پورا کریں گے اس لیے کہ مجلس ایک کلیکٹیو مومنٹم کا نام ہے مجلس کوئی ایسا ہمارے پاس جو سمجھئے کہ فورم نہیں ہے کہ جو کسی فرد واحد کی میراز ہے یہ آپ سب کی میراز ہے آپ سب بھی اس کا خیال کیجئے یہ ذمہ داری یقیناً بولنے والی کی زیادہ ہے کہ وہ مشتقل بول رہا ہے لیکن یہی ہوتا ہے جب انسان پڑے لکھے مجلوں میں گفتگو کرتا ہے تو وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ اگر کمی رہ گئی ہو تو وہ اسے پورا کریں گے اور جبکہ موضوع قرآنی ہو تو کون ہے آج کے زمانے میں وہ یہ کہے کہ میں قرآن پر میں عبور رکھتا ہوں اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو کسی کی مجال نہیں ہے یہ تو کسی کی مجال نہیں ہے تو ہم وہ ذرہ جو یقیناً بیتاب ہے اپنے کررے سے ملنے کے لیے تو اب یہ افتخار ہے ذرہ اس لیے کہ کررہ ہے اور وہ کررہ اگر اپنی طرف بلالے تو ذرہ کے تو آپ کیا کہنے میں بگ یہی اسی سمجھئے کہ تقریر کے ساتھ یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور حمد آپ ہی مجھے دلائیں گے کہ جو بیان کیا اس میں کمی اور بیشی انسان ہی سے ہوتی لہٰذا اس کو آگے بڑھائیے اور مستقل مزاجی سے بڑھائیے فقط دیکھئے میں یہ نہیں کہوں جا کہ آپ کا میعار بدلتا رہے یہ بھی میری گزارش ہے اپنے ایک میعار کو قائم رکھیے جو آپ کا سماعت کا میعار ہے اور پھر اس پر آپ سب کو جانچنے کی کوشش کیجے اس میعار میں کمی بیشی نہ ہونے پائے اس کے لیولز ڈسٹرب نہ کیجے اپنی سماعت کے لیولز کو ڈسٹرب ہونے مت دیجے بلکہ اس کو اس پیڈسٹل پر رکھیے کہ اس کے نتیجے میں خود آپ محضوظ ہوں یہ ہے وہ بات جو میں اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں میرے بزرگ مجھے سنتے ہیں بیٹھتے ہیں آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور ظاہریں بڑی محبت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اور مجھ سے تو دونی محبت کرتے ہیں کسی سے کریں نہ کریں ایک میری محبت اور ایک میرے باڑی محبت میں دونوں محبتوں کے ساتھ جی رہا ہوں مجھے تو یہ سمجھئے کہ added advantage ہے میرے لئے کوئی مسئلہ تو ہے لیکن میں اس کے باوجود اپنے تمام سننے والوں سے بہت معدبانہ یہی گدارش کروں گا کہ ابھی محرم کے ظاہرے کے دن ختم ہی ہوئے ہیں غرہ سفر ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اب تک میں بہت تلہ نہیں آئی ذمہ دار لوگوں سے میں نے کہا چاند کی تلہ دیں مجھے لیکن بہرحال یہ مجھے میرے علمے بات نہیں آئی ہے بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے یعنی امکان اس بات کا ہے کیونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مراکو میں چاند ہو گیا اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مستند ویب سائٹس میں آئی تیس محرم ہی لکھی ہوئی ہیں تو کل میں anticipate یہ کر رہا ہوں کہ یکم سفر ہی ہوگی تو سفر کا مہینہ ہے بڑا ہی اہم مہینہ ہے بڑا اہم مہینہ ہے خاص طور پر مجالس کے تعلق سے انتہائی اہم مہینہ یکم سفر سے لے کے اربعین تک یقین یعنی ہر دن کام کا دن ہے ہر دن کام کا دن ہے اور اس کو اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر گلارش یہ ہے میری کہ بہترین تعداد میں یہاں شرکت فرمائیے کوئی بھی پڑھے اپنے پر لازم کیجئے اس لیے کہ تواریخ کی اہمیت ہے تاریخوں کی اہمیت ہے ان تاریخوں کو ذہن میں رکھیے مسئلہ کل کے تعلق سے ذمہ دار سماعتیں آدھی رہی ہیں کہ میری شہزادی کا خود برس ہونا جائے یہ کم سفر ہے داقلہ ہے دربار کا ذمہ داری جتنی ادارے کی ہے اتنی ہی بولنے والے کی یہ بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں کاش کہ میں اس قابل ہوتا لیکن چونکہ ہمارے برنامے پہلے سے تشکیل دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو داہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا لیکن جہاں میں جا رہا ہوں وہاں ذمہ داری مجھ پر ہے کہ اس خدبے کو بیان کیا جائے تو تاریخ میں اس کے مطالب کہا گیا ایسا خدبہ کسی نے نہیں دیا ہے سارے کے آپ کے سامنے میں نے کل کیا گفت ہو گی ماحول میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا لفظ ماحول میں کنیکٹ کر رہا ہوں اتنے آپ کو اسی فکر سے کنیکٹ کر رہا ہوں سارے کے ایک ماحول تھا اور اس ماحول نے یہ موقع مہیا کیا یہ موقع دیا کہ آپ نے اس بلیغ خطاب کو سنا ہے برسر درباب کہ اس کو سننے والوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں یہ مرتبے کا خدبہ ہے یعنی دیکھئے بات یہاں پر حیران کن بات حیران کن بات کہ بیٹی اور بیٹی میں وہ طلاقت وہ بلاغت وہ خطابت جس سے علی آدھا جانا اس کی آواز کو کسی نے سنا نہیں تھا اور وہ جب برسر دربار بولے تو اس کا عالم یہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ نہیں نتق علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے کلام سے گواہی دلوا دے جو اپنے کلام پر گواہ بنا دے تو وہاں کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ جب یہ ہستیاں کھڑی ہوتی ہوں گی تو آپ کا دل بے اختیار یہ چاہتا ہوگا کہ توہید اس کے گواہ بن جاؤ ان کی استقامت نے توہید پر آپ کو گواہ بنایا ہے یہ ذہر معمولی بات آپ سے کر رہا ہوں ان کی استقامت نے حسین کی کربلا میں استقامت نے آپ کو مواہد رکھا ہے آج اگر آپ توہید پرست ہیں صدقہ ہے حسین ابن علی کا ورنہ تو یہ تصور مس ہو رہا تھا دوئی کے امکانات پیدا ہو رہے تھے بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں وہدانیت کا تصور مس ہو رہا تھا کربلا میں ایک انسان کھڑا ہو گئے اور اس نے کہا کہ نائی وہ واحد ہے احد ہے یفتہ ہے یگانہ کوئی اور اس کے مقابلے پر نہیں تصور توہید بدل رہا تھا وہ شریعتیں جو مسلسل پہنچ رہی تھیں ان کو وہ تبدیل نہیں بلکہ ان میں تغیر بیدا کر رہا تھا وہاں کھڑ رہوکے توہید کو بچانے والے حسین ابن علی شریعتوں کو بچانے والے حسین ابن علی تو اگر وہ بچا رہے ہیں تو بہن بھی تو کچھ لے کے چل رہی ہوگی فرق کتنا ہے آپ کے سامنے دیکھیں میں حضرت عزیبات بچوں کے تعلق سے کر رہا ہوں دس محرم اور یقم صفق میں فرق کتنا ہے ابھی میں زندان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں ابھی یہ گفتگو نہیں ہو رہی کتنا رہے کسی نے مجھ سے سوال کیا میں نے کہا دونوں طرح سے صحیح ہے کوئی اگر پہلا ہی ارمائین کروا رہا ہے کرولا میں تو وہ بھی روایت ہیں آپ کے پاس ہیں کوئی ایک سال کے بعد اگر لارا ہے تو وہ بھی روایت اپنے مقام پر ہے اس میں زیادہ معاملہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے معاملہ تحقیق کا نہیں ہے معاملہ تفتیش کا نہیں معاملہ یقین کا ہے یقین کا وہ دور گزر گئے وہ دور گزر گئے جب اس طرح کی کتابیں بھی لکھی جاتی تھیں ان پر غور و فکر کیا جاتا ان دور سے ہم بہت آگے آگے ہیں اس لیے کہ مقصدیت کو دیکھا جا رہا ہے بیس روز کے بعد یہ تو تیہ ہے نا اس میں تو سال نہیں ہوا اس میں تو سال نہیں ہوا یہ دس محرم یقم صفر بھی کیا تین روز یعنی اب پھر دونوں روایتوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کوئی باب السعاد کے تعلق سے گفتو کرتا ہے وہ کہ جہاں سلاس سعاد تک روکا گیا ہے قافلے کو کوئی گفتو کرنے والے کہتے ہیں تین روز پہلے سے تین روز پہلے سے بیرونِ ڈمش قافلے کو رکوایا گیا ہے تو اب دن کتنے ہوئے اور کم ہوگئے معلومہ اب یہ بیس دن بھی نہیں رہے اب یہ گنتی ہے سترہ دن ہوئے یہ سترہ دنوں میں لٹے ہوئے قافلے کو اتنی طاقت ملتی کیسے ہے کبھی سوچا آپ نے کبھی سوچا اس کی انٹینسٹی کا اندازہ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے آپ نے لگایا ہے کبھی سوچی ہے تو صحیح ارے گھر میں ایک موت واقع ہو جاتی ہے ایک سال لگتا ہے سنبھلنے میں سنبھلنے میں حقل ایک واقعہ ہوا نہیں یہاں پہ یعنی یہاں واقعہ ہوا کوئی مومن آگے تھا اور وہ آنے واحد کے لیے چشم زدن کے لیے دنیا سے گئی بھی واپس بھی آگئے گئی واپس آئی مگر جو دیکھنے والے ہیں نہیں جو اس پر گواہ بنے ہوئے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے راشہ باندام ہے وہ کہ انہوں نے کتنا نزدیک سے دیکھا حیات اور موت کو اتنا نزدیک سے دیکھا اور میں قرآن اور بقعہ انسان پر یہاں گفتگو کر رہا ہوں میں اس ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں قرآن اور بقعہ انسان وہاں انہوں نے اس کا مظاہرہ دیکھا میرا مظاہرہ نہیں ہے فرشِ اعضاء یہی تو کل گفتگو ہو رہی تھی یہی تو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ وہ صورتیں ہیں بلکہ یہ وہ صورت ہے اس میں آکشن بھی ہے کوئی نہیں یہ وہ صورت ہے کہ جو انسان کو باخی رکھتی ہے ہم نے تو کسی اور کو نہیں دیکھا ہم نے تو کسی اور اس کو دیکھ پرونانس کر دیا ہو کسی ذمہ دار نے اب اس کی واپسی کو اس طرح سے ہم دیکھیں تو میں کیا کہوں یہ اجاز مجلس ہے یہ موجزہ حسین ابن علی ہے کوئی مانے نہ مانے اس میں موجزے کی تحریف ہی تو یہ ہے تحریف آپ کے ماننے نہ ماننے سے تو اجاز واقع نہیں ہوگا ہو گیا اب ہو گیا اب اس پر سوچتے جائیں سرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا سرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے کل جو ہوا ہوا آج جو اب ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فرشتہ موت کا چھوٹا ہے چھوٹا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے آپ سمجھے اب آپ سمجھ گئے اقوال کیا کہہ رہے ہیں اس مرکز کو موت نہیں ہے بس اس مرکز کو موت نہیں ہے بدن کو شاید آپ یہ کہیں چھو گیا مس کر گیا ہو بھی گیا چشم زدن کے لیے آیا بھی اور گیا مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وجود کا مرکز اتنا محکم ہے اتنا محکم ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو باقی نہیں تو کیوں نہ اس قطرے کو اس گریہ میں ملا دیا جائے یہ ہی ہوگئے ہمارے سامنے کی باتیں ہیں نا عزیزو یہ آئندہ پچاس برس میں اس کو جس طرح سے بیان کیا جائے مگر یہ پیغام محفوظ ہو رہا ہے پیغام محفوظ ہو رہا ہے اس میں اضافی کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں جتنا مجھ تک پہنچایا گیا میری عقل نے کام کیا اور اس عقل نے کہا کہ یہ کوئی ان کے لئے بڑی بات بھی نہیں ہے بے شک یہ ان کے لئے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے دے رہے ہیں تو عادت ہے دینے کی تو دے رہے ہیں عادت ہے انما نتعمکم لوجہ اللہ و لا نرید منکم جزاہن و لا شکورہ ارے ہم تمہیں کھلاتے ہیں بے اس میں دہر ہے نا یہی تو 76 ماہ سورہ یہی تو گفتگو ہم کر رہے تھے ظاہر ہے کہ گفتگو میں بات بات میں بات آ رہی ہے تو گفتگو رہے ہیں ہم تمہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اور ہم جو کھلاتے ہیں تو خوشمودی خدا کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تمہیں اب یہ اس پر مفسرین بڑے پریشان اس آیت پر کہ بھئی یہ کھلاتے کیسے ہیں اصل میں یہ ایک سینس ہے اس کو لٹرل نہ لیا جائے لٹرلی آپ اس کو لٹرلی نہ لی لیں جو لفظ ہے ویسے ہی کوئی کھلا رہا ہے آپ کو اب یہ وہاں گھبراہت ہوتی ہے جنہیں کبھی کسی نے کھلایا نہ ہو ہم تو پیدا ہوئے انہی کا دیا کھا رہے ہیں آج بھی انہی کا دیا لے جا رہے ہیں قیامت میں بھی انہی کے سامنے انہی کا دیا ہوا رکھ دیں گے ہمارے پاس تو بہت آسان ہم نے تو اپنے مسئلے تو بہت آسان رکھا ہوا ہے اکاؤنٹیبلیٹی تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پڑھلے میں ہے کیا ہم کیا بچائیں اور کیا دکھائیں نہیں جس پنجتہیں کسی سے تولہ نہ چاہیے زیرہ خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے ایک در پہ بیٹھ گرہ توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے یا انیس یا انیس وہ اقبال ان سے پہلے انیس ساری وہی باتیں کر رہے ہیں ساری باتیں وہی ہیں بھئی ان سے رکھو محبت کسی سے نہیں اور دوسرا بھی سے غیر اس خدا انیس کی فکر میں وہ غیر اس خدا نہیں ہے آپ سمجھے ہیں میری بات اب کتنی گھورات ہیں اور یہ لوگوں کو تو کہ خدا ہے ارے بھائی وہ من دون اللہ نہیں ہے وہ معزون من اللہ ہیں وہ اللہ کا غیر نہیں ہے اللہ سے اذن پائے ہوئے ہیں اللہ کا غیر وہ ہوتا ہے جس سے اذن نہیں ملتا اس کی بارگاہ سے جو اس کی بارگاہ سے اذن پالے پھر وہ اللہ کا غیر نہیں ہے اتنا آسان مار اللہ ہے سمجھنے کے لیے اتنا آسان وہ غیر اللہ اللہ کا غیر شرک ہو گیا فنا ہو گیا کس سے مانگ رہے ہو کس سے کھا رہے ہو یہ تھوڑی کھلاتے ہیں وہ تو اللہ تخصیم کرنے والا ہے اللہ دینے والا ہے ارے یہ کیا فٹ پارک کی بحث کر رہے ہیں یہ بندر روڈ پہ گفتگو ہوتی تھی اب میسیس آگا تک آتے آتے ہیں تو یہ گفتگو کو ختم ہو جانا چاہیے اپنے ماضی کو دفن کر کے آ رہے ہیں مگر وہ خباست کے ساتھ آ رہے ہیں یعنی اگر پوچھے کہ تعلیم کیا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتے کیا تھے تو بڑا بڑا نام لیکن وہ خباستیں بتا رہی ہیں کہ نہ بڑا نام تھا نہ بڑی تعلیم تھی بندر روڈ کی گفتگو جو کسی کتاب کھانے کی محتاج رہی ہو فٹ پارک پہ بیٹھ کے وراغ گردانی کرنے والے یہ کھاتے کیسے ہیں کھلاتے کیسے ہیں دیتے کیسے ہیں دلاتے کیسے ہیں ان کو کیسے یہ مل گیا ارے بھائی آپ سے پوچھ کے دینے والا دے گا تم سے پوچھ کے دے گا کتاب بھی دے رہا ہوں حکمت بھی دے رہا ہوں ملک عظیم بھی دے رہا ہوں تم سے پوچھو تمہاری چیز ہے تم سے پوچھو کیوں میری چیز ہے میں دے رہا ہوں چھوٹا سا اصول ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھے ہیں جو دینا چاہیے نہیں جو ادارہ مانگ رہا ہے پریشان ہے پوچھ کے لینا میری چیز ہے میں دے رہا ہوں اب تم جو کر سکتے ہو تم کرو اور وہ بھی اللہ نے کہہ دیا پریڈک نہیں کیا اناؤنس کیا تم حسد کرتے ہو اور تم حسد ہی کر سکتے ہو میں دیتا ہوں تم حسد کرتے ہو تو ان کو دیا ان کے سطحے میں ہمیں مل رہا ہے وہاں ان سے حسد کیا جا رہا تھا کیا ان سے حسد کیا جا رہا تھا تو اب ایسی صورت میں جہاں وہ ان سے اب اعلان بھی کروا دیا میرا مضمون نہیں ہے یہ ایفائے نظر کرنے والے ہیں قیامت کے شر سے قائف رہنے والے ہیں آگے آ جائیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے لئے ہم جو کھلا رہے ہیں اس کے حب میں اس کے حب میں اللہ حب میں ہی ہے ایک لوجہ اللہ ہے دو اس کی محبت میں مسکین ہو یتیم ہو اس کی محبت میں اللہ کی خوشنوبی کے قادر ہم کیا یہ تعام لفظ تعام ہے عطامہ اور عشربہ یہ عربی ترقیبیں ہیں مگر کھلانا پلانا ہے اس کا مطلب اردو میں اس کا ترقیبہ کیا کریں گے ہم کھلاتے ہیں ہم پلاتے ہیں تم انکار کرتے رہو تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے بھئی دیکھیں نا آپ اللہ کے ملکی رہیں سانس تو آ رہی ہے نا تو اس انکار سے کیا سانس رک گئی بس یہ ہوا کہ تمہارا ذرف پہچانا ہے نا آپ کا کنٹرول یعنی کام و دہن پر آپ کا کنٹرول نہیں لقمہ لیتے ہیں تو معلوم نہیں کہ اترے گا بھی کہ نہیں سانس کی نالی میں اگر رک جائے تو ایک دو سیکنڈ میں آنکھیں پھلڑ جاتی ہیں دو سیکنڈ زیادہ وطری لکھتا اس میں ایمبولنس بھی نہیں آتی لیکن کیفیت کیا ہے کیفیت یہ ہے کہ احسان تو مانو اچھا یہ احسان کسی اور نے بھی قائم نہیں کیا تھا یہ پیغمبر آخر نے قائم کیا جاتے جاتے یہ کہا کہ دیکھو انہیں نہ بھولنا انہیں کل کی آیتیں یاد ہیں آپ کو کہ جب میں نے پوری آیت پڑھی آخر ذالک اللذی یبشر اللہ باہدہ اللذی نامنے معامل الصالحات قل لا اسعلكم علیہ اجرا اللہ المودت فی القربہ ومن یختر فسنتا نزد لہو فیہا وسنا ان اللہ غفور شکور ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا آج مکمل ہو جائے گی بار اور آپ کی سمجھ میں پوری کہانی آ جائے گی کہ ہے کیا یہ مسئلہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کل جیسے میں نے ارز کیا کہ جانے والا وہ جا رہا تھا یقینا مگر ماحول سازگار تھا وہ ایک ماحول بنا کے جانا چاہتا تھا کیوں اس لیے کہ اس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا بھی نہ تھا تو اس کی ذمہ داری دونی تھی ایک تو یہ ہے کہ پیغام پہنچا دوسرے یہ ہے کہ ماحول اتنا سازگار رہے کہ قیامت آ جائے دونوں باتیں تھی بیش ہے نظر سرکار رسالت ماہب کے تعلق سے کسی اور نبی کے تعلق سے نہیں سرکار رسالت ماہب کے تعلق سے کہ ایسا ماحول جنریٹ کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی فلا ہو جائے قرآنی لفظ ہے فلا انسان کی فلا ہو جائے یہاں فلا پروسپیرٹی نہیں ہے یہاں فلا پروسپیرٹی کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ یہاں فلا نجات کے معنوں میں ہے نجات کے معنوں میں کہ تمہیں نجات نصیب ہو تو ماحول تو محلوب ذمہ داری نبی کی تھی کسی اور کی ذمہ داری نہیں تھی ماحول بنانا یہ کسی پلیٹو اور کسی روسوں کی ذمہ داری نہیں تھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ کسی ملوکیت اور جمہوریت کی ذمہ داری نہیں تھی یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ جس کا نمائندہ وہ اور ظاہر ہے کہ خالق وہ پیدا کرنے والے کا نمائندہ تھا تو مخلوق کی ہدایت کی بھی تو زمانت لے پلیٹ انہوں نے کہا اس کی ہدایت کی زمانت میں دوں گا دشرتے کے اس ماحول میں ان کو دیکھ لو تو مودہ فیل قربہ ماحولیاتی نظام کا ایک کامپوننٹ تھا آپ نے اسے دھویا سمجھا آج آپ کیمیکلز کے تعلق سے گفتگو کر کے حیران ہو رہے ہیں آج آپ لفظ ماحول کے ساتھ ٹاکسک ایسٹس کی گفتگو کر رہے ہیں یا ٹاکسک گیسٹس کی گفتگو کر رہے ہیں آپ کی نظر ظاہر بھی ان ہیں فقط ظاہر کو دیکھ رہی ہے وہ قیامت خیل نظرے رکھنے والا ہے اس کی نظر قیامت تک ہے آج جسے آپ انڈسٹری کہہ رہے ہیں ہزار برس کے بعد اس کا تصور بھی نہیں ہے یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں نہیں ہے انسان کے ارتخار کے نتیجے میں جس کو آج آپ انڈسٹری کہیں ہزار برس کے بعد آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے کیا آپ کے سامنے مہنجو دڑوں نہیں ہیں ہرپا نہیں ہیں تیسلہ نہیں ہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا گفتگو میں آپ پسند نہیں کرتے کیا گفتگو کی جائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہوگی ان کی سنت مگر آج نہیں ہے کچھ ہی تو برس گزرے نا یعنی یہی تو باتیں ہیں تاریخ انسان ہی کا تو ہے عالم وہی کیفیت آج اسے آپ کہہ ہزار برس کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی اس کی کیفیت بدل جائے گی اس کی ماہیت بدل جائے گی یہ ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ بڑی میں فیوچرسٹک کوئی باتیں کر رہا ہوں یہ نحمد اللہ شاہ ولی نہیں بول رہا ہے آپ سمجھے ہیں یہ ناستر ڈیمز گفتگو نہیں کر رہا ہے یہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے تو اگر عبرت لیتے ہیں تو ماضی سے عبرت لو اپنے مستقبل کو معین کرو عبرت کی نتیجے میں تو زمانے بنتے ہیں عقل مند اپنا زمانہ ایسے بناتا ہے امیل مومنین کو اگر آپ جتنے آپ کو رہے ہیں عبرت لو عبرت لو عبرت لو ماضی سے عبرت لو مستقبل کو سوار لو بنا لو یہی ہے تاریخ اور کچھ تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے لنیا کہتی ہے یہ فیوچر کی ہسٹری کیا ہوتی ہے یہ مستقبل کی تاریخ کیا ہوتی ہے بچورتے کے ماضی سے انسان اگر جوڑا ہے تو مستقبل کی تاریخ بھی سمجھ میں آ جائے حجیب اسطلح ہی حجیب اسطلح اس پر وکر علی شریعت کا بڑا کام ہے مستقبل کی تاریخ پر ایک نظر اس کا ترجمہ بھی ہو گیا وہ بھی اٹھا کے کبھی محبت وہ تو دیکھی ہے تو یہاں یہی پوری کوشش ہو رہی تھی کہ میں ایک ایسا ماحول دے جاؤ انسانیت کو خاص کبقہ فکر کو نہیں خاص مسلک کو نہیں کسی خاص عقیدے کو نہیں انسانیت کو میں ایک ایسا ماحول دے جاؤں کہ ہر دور میں یہ اس کے نمائندہ رہے بہت مشکل کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے دیکھئے ارس کروں آپ سے آج آپ کے پاس جو جماعت حکومت کے لئے آئی ہے ہر دور کی نمائندہ جماعت نہیں ہے اس دور کی نمائندہ جماعت پانچ برس کے بعد میار بدلا نظریہ بدلا جماعت بدلی سب بدل گیا پانچ ہی برس اب ہم پانچ برس آگیا بھی دیکھ نہیں سکتے تو ہم اسی کو سمجھ رہے یہی ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے غبار ہے دھول ہے ہٹے گی منظر کھل جائے منظر کھل جائے گا اور آپ دیکھیں کہ یہاں رہتے ہوئے یہ میرے جملوں کو غور کریں گے میں یہاں رہتا تو نہیں ہوں مگر آپ غور کریں گے کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا اب وہی کہوی ہے نمائندہ ایک ہی گھرانے کو بنا دیا تو کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ یہ کہ میں رسول بھی بیدت کرتا ہے اب کیا یہ وقت آئے گا کیا یہ وقت آئے گا کہ رسول کے لئے بھی یہ لب استعمال کی جائے نہیں بھئی قرآنی مزاج کا حامل ہے نا محمد عربی آلِ ابراہیم کو کتاب ملی حکمت اور ان کے عظیم آلِ ابراہیم کو کھانا کر دیا یہی ماحول بنائیں گے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس ایکزیکیوٹ کرنے کی قوت ہے ان کے پاس اگر تم یہ کہو کہ ایکزیکٹیو آثورٹی ہے تو انہی کے پاس ہے ایڈمنیسٹریٹیو آثورٹی ہے تو انہی کے پاس ہے چولیشن آثورٹی ہے تو انہی کے پاس ہے انہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے لیجسلیٹیو آثورٹی بھی اگر ہے وہ یہی ہے کوئی اور نہیں ہے یعنی وہ کامپوننٹز جس سے آج کا علم سیاسی یا حکومتوں کی تشکیل دے ساری ان کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ کی کے نظریت سے قریب رہ کے بات ہو رہی ہے بھائی اسی دور کے نزدیک رہ کے گفتگو ہو رہی ہے کہیں اور سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے ایک حکومت کو چلانے میں گارمنٹ کی مشینری کو چلانے کے لیے کیا چیز ذرکار ہے آپ کا ایگزیکٹیو جوڈیشیل اور لیجسلیٹیو باڈی چاہیے تب حکومت چلتی ہے تین بڑے اہم ستون ہے نا حکومت کے ہر دور میں رہے آج سے تھوڑی ہیں وہ جس نے پولیٹکس لکھی وہاں سے لے کے یہاں تک سب سب ایک ہی اصول کے تہرے تھے اسی اصول میں جیو تو سارے تمام ترماملہ کا منبع ماخذ سرچشمہ یہ نے متعارف کروا دیا متعارف کروا دیا اچھا متعارف بھی کب کب کروایا ہر محقہ پہ تو کروایا یہاں تک کہ غیر عقیدہ اقوام کے سامنے لے جا کر نصارائن نجرائن کے مقابلے ملا کے کہ فقط یہ کل نہ ہو کہ یہ ان کے نمائند ہیں انسانیت کے نمائند ہیں تو اب وہ دیکھئے ان کے بھی قلوب کو دیکھو کہ انہوں نے ساتھ ساتھ کہا دیکھئے خدا لکتی بات ہے مجھے کہنے کی اجازت دی لیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر کوئی اور آتا تو یقینا ہم مباحلہ کرتے ہیں کوئی اور آتا یعنی ان کے پاس بھی تصور تھا مندون کا اور مازون کا زیر رسول کون ہے اور رسول کا اذن پائے ہوئے کون وہ وہ تمیز کرتے تھے اور وہ تمیز رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور تماشا نہیں ہے تاریخ کے رخصار پر یہ جملہ کیا یہ کوئی معمولی ہے یعنی آج ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ عقیدے کو ایک خاص مسلک کو بلان کرتے ہیں تو ہم مسکراتے ہو اس جملے کو سنتے ہیں حقیقت میں تکلیف دے تکلیف دے بات ہے یہ یعنی انہوں نے انہوں نے نو ہجری میں تماشا مارا ہے پوری تاریخ مسلمان جو بھی کہیے اس کو میں اسلام نہیں کہوں گا مسلمانوں کی تاریخ پر تماشا ہے کوئی اور ہوتے تو ہم مقابلہ کرتے مگر جن صورتوں کو لے آئے ہیں ان صورتوں کو دیکھ کے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو اگر چلنے کا حکم دے تو یہ چل پڑیں گے یہ کس کی قوت کا اعلان ہو رہا ہے بھائی اور یہ کون کر رہا ہے ہم عقیدہ لوگ مل کے کریں کہیں بڑی مودت ہے آپ بڑی مودت ہے آپ بہت حد سے گزر جاتے ہیں تعلی اور غلو کی منظر بڑا غلو کرتے ہیں آپ بتاو کے صورت دکھائیں پہاڑ چلتے ہیں یہ کونسی بات کیا عجیب بات کریں آپ تو بڑا غلو کریں او بھائی نسارہ بھی کرتے ہیں اگر غلو ہے تو نسارہ کرتے ہیں بلکہ نہیں میں کیا کہوں کہنا چاہوں وہ معلوم ہے وہ اس کے بانی ہے وہ اس کی بینہ ڈالنے والے ہیں اصل میں بیدہ کی تو وہ ہیں ہم نہیں ہیں ان کی صورت پہاڑ چلت پڑ ان کی صورت دوسری بات آگ برسنے لگے گی تیسری صورت اناج نہیں ہو گئے گا چوتھی صورت صورتیں مسخ ہو جائیں گی پانچی بات خنزیر میں بدل جائیں گے تاریخ ہے آپ کے سامنے کھلی ہوئے ہیں آپ اٹھا کے دیکھئے کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی اب کہیں اگر کوئی پانچ سطر میں مباحلہ یا آئے مباحلہ کو ٹریٹ کر کے گزر جانا چاہتا ہے تو قیامت میں کیا اس کی صورت ہوگی مجھے کیا ضرورت ہے بتا نہ ماننے بھی مسخ ہے نہ ماننے کے نتیجے میں بھی صورت مس ہو جائے گی سیاہ روح تو ہوں گے نہ میں نے کہا کہا خنزیر کی صورت ہوگی سیاہ روح تو ہوں گے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا آپ کو وہ چہرے جو اسود ہوں گے سیاہ روح کیوں حقیقت سے مو مورنے والے سیاہ روح ہو جائیں گے مگر جو حق کا ساتھ دیں گے ان کے چہرے تو نورانی ہوں گے روشن ہوں گے ان کو سیماہ سیما صدیقین کلام کلام الابرار امہ اللہ منا النا ہم ہمیں رہے ممنی کون ہوں گے ان کی پیشانیا سچوں کی پیشانیا سیما ہم سیما صدیقین کلام ہم کلام الابرار کوئی جب کلام کرتے ہیں نیکوکاروں کا کلام ہے یہ نیک بندوں کا کلام ہے امار اللیل و منار النہار یہ راتوں کے میمار ہیں راتوں کو بناتے ہیں اور دن میں روشن منار لوجیکل فیلسی نہیں ہے یہ دن میں روشنی کی ضرورت کیسے ہوتی ہے اچھو جا کے امیر الممینین سے امار اللیل راتوں کے میمار دنوں کے روشن منار دن بھی جن کے سامنے ماند پڑ جائے کیا کبھی سورج کو بدلی میں نہیں دیکھا کیا کبھی دن کو تاریکی میں نہیں دیکھا کیا کبھی گرہن لگتے ہوئے نہیں دیکھا وہ انتہان لے رہا ہے کہ میں گرہن لگا دوں تو ہے کون ہم کہیں گے یہ ہیں یہ وہ ہستیاں تھی ماحول بن رہا تھا اور رسول نے کہا قیامت تک کے لیے ایسے نمائندے تمہارے پاس ایسے نمائندے کہ پھر تمہیں کئی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جہاں بیالیس منسٹرز ہوں کسی کیابنٹ میں تو وہ یہ سمجھے کہ اتنی ضرورت ہوتی ہے شاید اتنی ضرورت نہیں تھی اتنی ضرورت نہیں تھی یہ پانچ ہیں بہت قیامت تک کے لیے تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی یہ تو ایک ایسا میں جملہ آپ کے سامنے رس کر رہا ہوں جتنی تمہاری ضرورت ہم نے اتنا معیم کر دیا جیسے ملدار میں رس ہے نا ویسے میہار میں عالم محمد جتنی ضرورت تھی اسے اعتبار سے تعیم تمہاری ضرورتوں کو دیکھ کر کر دیا وہ پاچھ رہے ہیں پہنمت تک اور رہیں گے اسی طرح سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے سمجھنے میں پریشانی کیوں ہو رہی ہے یعنی کیا یہ کوئی ایبسٹریکٹ گو تو اگر آپ یہ کہہ دیں آشتریک کرنے قرآن ایبسٹریکٹ ہے نہیں کرتے گفتگو یہ کوئی تجریدی آرٹ کا نمونہ نہیں ہے قرآن یہ ایبسٹریکٹ پینٹ ہی نہیں ہے یعنی جہاں سے چاہو دیکھ لو کچھ نہ کچھ تو نظر ہی آ جائے گا آپ سمجھنے گھروں میں کیسے کیسے لگے ہیں یہ پینٹنگز کہاں سے دیکھیں ادھر سے بھی دیکھیں تو یہ نظر آ رہا ہے ادھر سے بھی دیکھیں یہ سب نہیں ہے یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے یہ ریال ہے یہ ریال ہے فیکچول ہے آپ یعنی جائے ہیں اپنا وہ انہوں نے دیا ریال وائلڈ کو اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں ارے بھائی جی رہے ہیں چھوکے دیکھو باقی ہیں زندہ ہیں ہم ہیں ہمارے لئے ضرورت کے لئے ہیں ہماری ضرورت سے اب آپ کی ضرورت ہے آپ کہیں بے شک ہے سمندر آپ کی ضرورت ہے ہے انکار نہیں کر سکتے آپ وہ بے خبر ہوگا جو کہہ گا میرا کیا تعلق عبر سے وہ بے خبر ہوگا جو کہہ گا میرا کیا تعلق سمندر سے اب اس کو آپ بتائیے کہ یہ پانی آتا کیسے ہے تمہارے پاس سمجھانا پڑھتا ہے بھوکا پیاس ہے جب مرے گا سمجھانا آ جائے گا تو وہی بات ہے ہم وہ وقت کیوں نہ آئے اپنے پر کہ جب بھوکے اور پیاسے مرنے لگے اور پھر کہیں یا علی مدد ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں ہم نے دیکھا منکروں کو میں نے دیکھا کافروں کو میں نے دیکھا کہ جب بس نہ چلا تو یا علی مدد اور بھئی یا علی اللہ نہیں ہے اب کیونک خیال نہیں آ رہا ہے یہ برات ہے نا بھائی مانگو اسے مانگو اسے کیوں نہیں مانتے ان کا نام کیسے آیا ان کا نام زبان پہ کہ بھائی ڈیپیوٹیڈ ہے اور یہ ڈیپیوٹیڈ ہے اس لیے کہ ریپیوٹیڈ ہے اور یہ ریپیوٹیبل چیوں اس لیے کہ رسول نے پیش کر دیا تھا ریپیوٹیبل ہے رسول نے پیش کیا اور یہ کہہ کہ پیش کیا ریپیوٹیبل ہیں اب یہ ڈیپیوٹیبل ہیں میں ان کو نام زب کر رہا ہوں یہ ہیں میرے سامنے کھڑے لے لو جو چاہو لے لو ان سے جب چاہو لے لو جس زمانے پہ چاہو لے لو یعنی رسک کی تاریخ میں تو فرن ہی پڑے گا اور امہ اور اشربہ کی ضرورت میں تو فرنی پڑے گا وہ زمانہ گیارہ ہجری کا ہو چودہ سو سیتیس سو چودہ ہزار تیس سو سیتیس سو وہی سکم ہے اور وہی آگ لگی ہوئی ہے ضرورت وہی ہے کچھ اور نہیں ہے بدلے گی نہیں کچھ کلیات ہیں انہوں میں تبدیلی نہیں ہے غزہ غزہ کی صورت تام تام کی صورت شرب کی منزل ویسے ہی پیاس کا یونیورسل تصور ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے پانی کو ریپلیس نہیں کر سکتے اتنے سارے ڈرنگ سونے کے باوجود ایک آگ ہے جو لگی ہوئی پانی پھلاو سب کچھ تو رکھ دیا پھر بھی پانی پھلاو یہی ان کی کیفیت ہے سب کوئی ہیں ان کو تو لاؤ ان کو ارے وہ ہیں ہوں گے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ان کو لاؤ ان کو آپ سمجھ رہے ہیں ڈاکٹروں نے ہم واپس نہیں لے کر آئے آئے ہیں یہاں پر جن کو دینا تھا انہوں نے دے کے دکھایا یہ ہم دیں گے انما نتعمکم لوجہ اللہی ہم تمہیں کھلاتے ہیں اب لفظیں کھلانے کو فقط پانچ انگلیوں کا مل کے آپ کے دہن تک جانا ہے یہ کھانے کا ہمارے پاس تصور نہیں ہے یہ کھانا پینا اس طرح سے نہیں ہے یہ بلا اور حضم کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ آپ سمجھیں نگلنے کی بلا کرنا نگل لینا حضم حازمہ سے تعلق ہے ظاہر ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے یہ تعلق نہیں ہے نہیں ہم تمہیں جیتا رکھیں گے تمہاری سکر میں تمہیں جیتا ہوا رکھیں گے اور اس کے نتیجے میں جیسے ہمارا جد ہے تم سے کچھ نہیں چاہیے تم سے حج نہیں چاہیے نہیں چاہیے وہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں نہ تم سے جزا کے خاصدگار ہیں نہ تم سے کچھ شکریہ کروانا چاہیے ہم تو خدا کی خوشنودی میں یہ کر رہے ہیں اب آگے آئیے یہ پورے اعلان کے بعد اس کو پوری طرح سے ایک اصول بنا دیا جو نیکی کو اختیار کرتا ہے کماتا ہے اس کے ترجمے پر نظر رکھیں گے ہم نیکی کو جو کماتا ہے اس میں ہم ایک خوبی کا اضافہ کر دیں گے جتنے مفشرین ہیں ماقول اضافی کو تو کر رہا ہوں انہوں نے کہا نیکی سے مراد وہی ہے جو ابھی کہہ کے سرکاری رسالت ماب آگے بڑھے مبدہ فی القربہ یعنی میرے اہلِ بیعت کی مبدہ اب اس کو لفظ نیکی سے بدلیے اب ترجمہ کیجئے وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا جو آلِ محمد کی محبت کماتا ہے اس میں ہم ایک خوبی کا اضافہ کر دیتے ہیں آلِ محمد کی محبت کمانے سے ملے گی کمائیں گے کیا کمائیں گے ظاہر ہے وہی عمال ہوں گے نا آپ کے وہی طریقے ہوں گے نا جو آلِ محمد کے طریقے ہیں اس سے ہٹکے تو نہیں کمائی بڑھتی ہے یہ وہ نہیں یہ جس کا کمانہ ہے اور کمائی ہوئی نیکی پر جواب ایک مرتبہ داقل ہو بہش تمہیں تو کیا سر جھکا کے داقل ہوں گے فقر سے داقل ہوں گے مولا یہ کمائی ہوئی دولت لے کے آ رہا ہوں یہاں کی محبت میں نے کمائی ہے یہ داگ دل نے کمایا ہے روشنی یوں ہیں سمجھے رہے ہیں آپ اس کے چلید پہلا مصرہ پڑھ دیتا ہوں عجیب بات ہے کب لگائی کا مصرہ یاد آگیا ہے تہے زمین بھی اجالہ ہے شہ کے ماتم کا یہ داگ دل نے کمایا ہے روشنی یوں ہیں مختب سلیل رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریخی علی نے پاز بلایا ہے روشنی یوں ہیں یہ کمائی ہوئی دولت ہے یہ کمائی ہوئی دولت ہے بھائی اور عقل مند آدمی اپنی کمائی کو زائع نہیں کرتا موجہ مانوں کے لئے پیغام ہے کاش کہ اس کو بچے کی سطح پہ سمجھ لیں بڑی محنت کی کمائی ہے آپ کی بڑی محنت کی کمائی تقریر اپنے اتحاب اور یہ کمائی آپ کو یقین جانی ہے آپ کی بقا کی زمانت دے رہی ہے آپ باقی ہیں آپ باقی ہیں کیوں وَمَنْ يَكْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنَا خوبی کا اضافہ ہو گئے آپ میں ایسی خوبی ہو گئی جس کا بھی آپ کے فہموں گمان میں کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ مجھ میں ایسی کیا خوبی پیدا ہو گئی ان کے محبت کو کمانے کے نتیجے میں کوئی دنیا کی قوت ڈیسائفر نہیں کر سکی آج تک وہ خوبی کیا ہے عجیب بات آپ سرز کرنا اٹھا کے جا کے جتنی تفسیریں ہیں اٹھا کے دیکھئے یہ حسنہ کی گفتگو ہے ملت بے خبر ہے بے چاری اسوہِ حسنہ اسوہِ حسنہ یہ حسنہ ہے کیا یہ نیکی نہیں ہے محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت ہے تو اسوہِ حسنہ رسول کا وہ طریقہ جس میں محبت ہے آل محمد کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اسوہِ تُن حسنہ قرآن کی آیت احلاف میں موجود ہے تیتیسوہ سورہ ایک تیسویں آیت ابھی آیت اثیر نہیں آئی اس سے پہلے مائل کو فرٹائل کرنے والی آیت ہے زمین کو ذرقیز کرو پھر میں توخم بھونگا کوئی عقل مند کسان پتریلی زمین پر توخم ڈال کے بھاگ نہیں جاتا ٹل کرنا اس کو اتنا اتنا تیار کرنا جس کے نتیجے میں اس میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو جائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اس وقتن حسنہ تمہارے لیے رسول کے اسوے میں حسنہ ہیں اب میں کیا عرض کروں یہ حسنہ کیا نیکی کیا نیکی پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں پتہ نہیں کتنی نیکیاں آپ تو کس کس نیکی کو گنوائیں گے مگر مجموعہ نیکی ایک ان کی محبت ان کی محبت ان سے اربت میں تین لب استعمال کر سکتا تھا میری مجال نہیں ہے میں کوئی چوتہ لب استعمال کروں اس لئے کہ نہیں جاتا کہ اس فتح سے کم ہو جائے بات محبت ممتت قربت یہ تمہیں لیے جائے گی لیے جائے گی نہیں مالوں کن کن منزلوں کی سہر کرتے ہوئے جاؤں رشید میرے تعرف میں دیر کیا ہوگی سلی سلی رشید اب یہ رشید تخلص ہے ہر آدمی شامل ہو سکتا ہے بشرتے کے یہ شرائط ہے نا شرائط کے ساتھ زندگی ہے رشید میرے تعرف میں دیر کیا ہوگی میں آؤں گا سر محشب میرے امام کے ساتھ تو کوئی مرا کوئی مرا اگر کوئی مردہ تو یہ کہتا یہاں تعرف میں دیر نہیں ہو رہی ہے دم کہاں نکلا دم کہاں نکلا ارے بھائی یہاں سے گئے ان کی گول پہ چلے گئے دم کا نکلا ہر کا دم نکلا اگر آپ کہیں نکلا تو یہاں اس گول سے گئے زہرہ کی گول میں رومال باندیا نا جنب فاطمہ زہرہ کا رومال باندیا نا اور کیا چاہیئے ہر کو ہر کو چاہیئے کیا وہ رومال حیات ہے تو کیا یہ آپ کے گرنے والے آنسوں جس رومال کا حصہ بن رہا ہے کیا یہ آپ کو آپ کی حیات کی نبید نہیں دے رہے ہیں جو آنسوں کو بچا لے تو وجود کو نہیں بچائے گی اور وجود بھی کیا ارے میرے لال کے ماتم کرنے والے ارے میری بیٹی کی مصیبت کا تذکرہ کرنے والے ارے میرے پوتے پر رونے والے کیا حالم ہے آج اس پوتے کب شام کے بازار میں کوئی سوچ سکتا ہے میں مجبور ہوں میں نے کہا میں نہیں کر سکتا تذکرہ میرے پاس تاریخوں کا میں بہت مہتاد ہوں تاریخوں کے تعلق سے وقت سے پہلے گفتگو نہیں ہو سکتی وقت سے پہلے میں گفتگو نہیں کرتا وقت سے پہلے شہادت نہیں ہوتی وقت سے پہلے ولادت نہیں ہوتی ہر شایدی معین ایک منزل ہے مطالبہ کریں پڑھنے والوں سے کہ وہ کچھ نہ کریں دس دن فقط اس خدبے میں گفتگو کریں اس لئے کہ ذمہ دار سماتے ہیں آپ آپ تک بھی پہنچنی چاہیے وہ باتیں جو نہیں پہنچنی ہیں شاید اب تک میری کبھی زندگی رہی تو میں شاید یہ پورے کے پورے دس دن سفر کے پہلے دس دن میں چاہوں گا کہ فقط خدبہ ثانی زہرہ پہ گفتگو ہو رک رک کے گفتگو کرنے والا خدبہ ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا خدبہ ہے جس نے پوری حکومت کو ساکت اور جامل پیرالائز کر دیا ہوئے خدبے میں مفلوج کر دیا مفلوج یزید کو مفلوج کیا ہے ثانی زہرہ نہیں یہ وہ خدبہ ہے یعنی کلام اگر حق پسند ہو تو فالد زدہ ہو جائے انسان ہلنے سکے انسان اپنی نشن سے اپنے مصنف سے اپنے تخت سے اپنی کرسی سے یہ وہ خدبہ ہے مگر اس سے پہلے کا بھی تو سن لیجئے وہ بھی کم نہیں ہے یہاں پر نہیں معلوم کہ میں نے کیا گفتگو کی حسین ابن علی کا سر صندوق میں تھا تالے کو توڑ کے نکالا سر بھی حسین کا سر کبھی صندوق میں کبھی تخت کے نیچے کبھی کسی دروازے پہ لٹکتا ہوا کبھی نوکے نیزہ پہ کبھی کسی شہرہ میں کبھی کسی بیابان میں یہ سر ہے جو مختلف منزلیں تے کر رہا ہے مگر دیکھنے والے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ آواز آرہی اللہ اللہ علی العظیم اب اس کے بعد اگر سورہ قحف کی کوئی آیتیں پڑھتا ہوا سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حسین جیتا ہوا حسین ہے تو ماننے والے بھی جی رہیں ہیں اور جیتے رہیں گے قرآن اور بقائق انسان زامن ہے حسین تذکرہِ حسین ازاداریِ حسین ماتمِ حسین بقابر حسین گریہ پر حسین اور ایسی منزل کہ اب جب سوادِ دمشق میں قاخلہ داقل ہوا ایک مرتبہ سامنے دیکھا تو دیکھا کہ سوار بھی ہے مگر نوکِ نیزہ پہ سر نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ایک سر تو ہے مگر کھوڑے کے گلے میں باندھا ہوا ہے اور اس کو شکاربند میں محفوظ کیا ہے کس کا سر ہے؟ علمدارِ لشکر ہے نا؟ مگر کس طرح سے سر کی پذیلائی ہے؟ جانتے ہیں، جانتے ہیں، جانتے ہیں خود حضرتِ بلفل جانتے ہیں خود جانتے ہیں حضرتِ بلفل اس کے بعد دیکھا تو شہدائِ بنی حاشم کے سر آ رہے ہیں اور آخر میں نوکِ نیزہ پہ وہ سر ہے ایسا لکھتا ہے جیسے سورج ہے کہ مطلع سے واہر نکل گئے ہیں سہلب نے سادِ انساری بیان کرتے ہیں کہ میں نزدیک گئے تو میں نے دیکھا تین برس کی بچی مجھ سے یہ کہتی ہے ظاہر ہے پہچاننے کے بال کہتی ہے صحابیِ رسول ہیں کچھ دنوں کے لئے صحبت اٹھائی ہے سرکارِ رسالت محاب کی اٹھا کے دیکھئے کتاب روزتِ ریاضِ القرص دیکھئے معالی و سفتہ لیکھی کئی طرح سے سہلب نے سادِ انساری کی روایتیں ہیں وہاں پر ایک مرتبہ کہا تُو ہمارے جد کا صحابی ہے بی بی میں آپ کے جد کا صحابی کیا تُو ان سے کہہ سکتا ہے کہ ان سروں کو تھوڑا سا آگے لے کے چلے کیوں بی بی کہا اس لئے کہ جب یہ سروں کو دیکھتے ہیں تو ہم پر بھی نظر ڈالیں ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے ہمارے چہرے غبارالود ہو چکیں تقمینہ ہے پانچ لاکھ افراد کا جلوس ہے پانچ لاکھ افراد یعنی عالم تمام سے آگئے اس لئے کہ کچھ خارنی ہیں جنہیں قتل کر کے پیشِ یزید لے جایا جا رہا ہے اچھا ایسا کہا ہاں اس احلیب نے کہا کہ میں نے کچھ روپے میرے پاس تھے میں نے نائزہ غرداروں کو وہ دیئے مگر کچھ دیر کے لئے وہ آگے لے گئے مگر پھر ایک دفعہ ملحق ہو گئے سواریوں کے ساتھ سر پھر ملحق ہو گئے جنابِ ذین العابدین میرا مظلوم امام میرا بیمار امام میرا لازار امام اتنی قوتوں کا حامل امام ایک مرتبہ جب یہ کہے کہ ایک رسی لائی گئی اَقْبَلُونَ بِهِبَالٍ فَرْبَقُونَ مِسْلَ الْعَغْنَامِهُ ایک رسی لائی گئی اور ہمیں ایسے باندھا گیا جیسے جانوروں کو باندھا جاتا ہے اور کیسے کہ میرا گلہ تھا اس رسی میں میری بھپی کا بازو تھا میری بھپی ام قلسوم کی کلائی تھی زینب کا پھر گلہ تھا اس طرح سے ایک رسی میں ایک رسی میں حسیروں کو باندھا گیا کہ میری شہزادی اگر اٹھتی تو ایسا لگتا جیسے سکینہ کے گلے کے گرد رسی تند ہو رہی ہے اور بچی پکار تھی ام موپا آجاؤ بھئی علی اکبار آجاؤ دم نکل رہا ہے سکینہ کا کس طرح سے چلے اور اگر رکنے میں چلنے میں ذرا سی دیر کے لیے توقف کرتے تو نیزہ بردار آکے نیزے چھبھوتے اور کہتے تیزی سے چلو پیچھے یزید تیزی سے چلو پیچھے یزید امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم کو دمشق کی گلیوں میں ایشے گھسیٹا گیا ایسے گھسیٹا گیا جیسے کہ ہم سنجبار کے وہ غلام ہیں کہ جن کا آقا مر چکا ہو ہمارا کوئی آقا نہ ہو ہمارا کوئی والی نہ ہو ہمارا کوئی وارث نہ ہو ہمیں اس طرح سے گھسیٹا گیا اور زبانِ اس حمد پہ یہ کہا کہ جبکہ دنیا جرنتی ہے کہ میرا جت کون ہے تبکہ دنیا جان رہی تھی کہ علی ابن ابی طالب کون ہے یہاں تک لبانِ اسمت نے ایک منطبہ کلام میں موجود ہے کہا ہے کہ دربار میں داقلے سے پہلے کاش میں اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں یہ منظر نہ دیکھتا کہ میری بہنیں اور میری پھپیاں اس عالم میں دربار میں جا رہی ہیں خیامت کا منظر ہے عزیزو میرے امام کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح مصیبتیں کربلا کے بعد اگر وہ یہ کہیں شام 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 تو کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو وجہ ہوگی آئے قلبِ زین العابدین آپ ہی اس کو سہا سکتے ہیں کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں اور ایسے ماحول میں اگر کوئی پیر مرد ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ کہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے انہیں قتل کیا اور تُو نے انہیں ہلاک کیا اور بے اختیار میرا امام متوجہ ہو اور یہ کہے کیا ہے پیر امر تُو نے کیا کہا کس کے لئے کہا کہا تمہارے لئے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اچھا ہوا جائے یہ قتل ہوئے اور اسلام سے فتنہ اور فساد چلا گئے فتنے کہا تو ہم اکھاں پھینکا گیا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقع آنی ہیں نزدیک آگئے نزدیک آگئے کسی کی مجال نہیں ہے کہ میں امام سے کہے چلو ایک مرتبہ آگئے ہاتھوں کو جڑن کے کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے تُو قرآن کا پڑھنے والا ہے ہاں میں قرآن کا پڑھنے والا ہوں دیکھئے وہ آئے ماحول سازگار آئے تُو نے قُلْ لَا اَسْحَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَرْتَخِ الْقُرْبَا یہ آیت تُو نے پڑھی ہے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے کہا تُجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری سان میں آئیت ہے وَعَاتِذِ الْقُرْبَا یہ تُو نے آئیت پڑھی کہاں پڑھی یہ ہم ہیں جن کا تذکرہ ہے تُو نے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ پوری آیت پڑھی کہاں کیسے نہ پڑھو کیسے نہ پڑھو قرآن کی آیت ہے کہا برزداخ ہم ہیں یعنی قربہ ہیں تو ہم ہیں جن کا حق دینے کیلئے کہاں وہ بھی ہم ہیں جو طہارق قسمِ چادر زیرِ قصہ ہے وہ ہم ہیں ارے جن پر اللہ نے چادر ڈالی ہو ان پر یہ بی بیاں سروں پہ چادر نہیں ہے سروں پہ چادر نہیں ہے یہ چادر سے محروم جو مالی کے تطہیر ہوں جو مالی کے قصہ ہوں وہ چادر سے محروم وہ چادر سے محروم ایک مرتبہ نزدیک آیا اور نزدیک آکے کہنے لگا مولا مولا ادم واقعیت تھی قرآن تو پڑھتا رہا مارِ فضل نہیں تھی مگر مولا میں ایک بات کی زمانت دو دیکھئے یہ ہے حیات ایک بات کی زمانت دو وہ یہ کہ قیامت میں جب جانا تو اپنی جدہ کے سامنے میری شکایت بتا کرنا میری توبہ قبول ہو گئی دیکھئے اب یہ ہے وہ اب بحرِ رحمت جوش میں آیا ایک مرتبہ کہا تیری نیت صاف ہے تیری توبہ قبول اختیار ہے سین العابدین کو توبہ قبول کرنے کا تیری توبہ قبول کعبت اب ایک بات کی اجازت دیجئے اب یہ ناکیں نہیں جائیں گے میں اپنے آپ کو ناکوں کے سامنے لٹاتا ہوں اب آپ کی بی بیاں میری لہج پہ گزرنا ہے مگر قیامت کے دن فاطمہ زہرہ سے کہنا مارے فضل نہیں الہی و سیدی و مولایا و ربی اور رضیات اس قلیل توسل کا ہم سے قبول فرمائے ہم میں جو پریشانحال ہیں مارے فاسطہ علی ابن الحسین کا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے ہم میں جو بیمار ہے واسطہ بیمار کرولہ کا بیماریوں کو دور کر دے صحت کامل عطا کر دے ہم میں جو بے روزگار ہیں واسطہ علی ابن الحسین کا روٹی روزی مہیا کر دے ہمیں کوئی غم نہ دے مالک سوا غم آل محمد کے تعجیل فرما ظہورِ حجت میں ماتن حسین